السلام علیکم میں ہارڈ اور ساور چکن چائنیز بنانے لگی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو اس میں میں نے ڈالا ہے جی ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ لیمن جیوس اور اس میں میں ہٹ کرتی ہوں اب نمک نمک ٹو ٹیسٹ میں تھوڑا سے ڈال دیتی ہوں اس کے میں اور اس کے در ڈال دوں گی بلیک پیپر کسی ہوئی کالی مرچیں تھوڑی سی کالی مرچیں بنا تو میں چائنیز رہی ہو لیوں اس میں ایڈیشنل تھوڑی سی سرخ مرچ پر ایڈ کرو یہ دو چکن بریسٹ ان کو میں ایک بائٹ سائز کیوب میں جو ہے نا وہ کارت لیے اور یہ میں اس کے اندر مشامل کرتے ہیں پھر اندر پھورا ہمیں ڈال دیں گے جی گارلک پاؤنٹر ہے میرے پاس وہ ذرا سڑا ہوگی پھر ٹی بل سپون پھر ٹی بل سپون پھر ٹی بل سپون پس جی اس ٹکن کو مرینیر کر کے دھوئی در کے یہ رکھوں گی اور اس کے بعد جو کیا میں کرتی ہوں ایکس اس ٹرپ وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اب بیٹر اب جو ہے وہ بیٹر ریڈی کریں گے تو اس میں میں نے دیا ہے تقریباً آدھے کپ جو ہے آدھے کپ سے زیادہ پوراسا وائٹ فلاور میدہ اور اس میں میں شامل کریں گی دو تین چمہ جو ہے کورن فلاور کے مکہی کاٹا اس کو شامل کرنے دو تین چمہ اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑے سا نمک بلیک پیپر پٹھوپ پانی آیٹ کرنے اس کون میں پانی آیٹ کرنے اس کا کرنا ہے بیٹر ریڈی چکن کیوپ جس کے اندر ہو جائے گا بہت 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 بارا اپنے حساب سے گئے پھر سپارنگ ڈال کے اس بیٹر کو میں نے کر لیا ہے جی ریڈی اب جو ہے وہ کیوپس جو میں نے چکن کی مزایا ہے وہ رکھی تھی چائنیز کے لیے وہ میں اس پر ڈیپ کر کر کے اس کو ڈیپ فائر کروں گے ایک چھوٹکی میں نے اس کے اندر بیکنگ پاؤڑر بھی شامل کیا ہے اب یہ جو چکن کیوپس ہیں ان کو ایک ایک کو لے کے ڈیپ کرتے جائیں اور آئل آئل تھوڑا میرا اٹھنڈا ہو ہی گئے آلماس گئے ہیں اس طریقے سے ساری آپ لوگ نے فرائی کریں چکن میں نے چکن میں ڈال دیا ہے اس پرائی کرنے کے لیے اب میں اس کو کروں گی پلٹوں ہی خواہ سا ایک طرف سے ہو جہا پکھل پلٹوں ہی اور اس طریقے سے جہاں چکن میں ہوا سارے ہوگی یہ چکن جو ہے وہ فرائی ہو سکی ہے یہاں میں اس کو نکال رہا ہوں جی ایک بڑا پریٹ میں نکال رہا ہوں فرائی نیز بنانے کا جو کام وہ شروع میں ہی ہوتا ہے بعد میں تو سوس ہی ایڈ کرنی ہے اور that's that's it مکس پہنے پہنے میں نے تین تیرہ کی جی لی ہیں پیپرز ریڈ، ییلو اور اورنج اس کو ہم نے کرنا ہے ڈیپ فرائی اس کو خوشی جانا ہے اس کو دیپ فرائی کرنا ہے شب ним در اپنی اس کو ہم ملکے خوشی کو کچھ گا گرین پیپر بھی لے چکتے ہیں یہ میں یہ بھی تیرہ کھلو کرنا ہے تیز آنچیں فرائی کریں ایک دو منٹ اور ان کو مکال لیں دو منٹ لیے فرائی کر لیں ان کو میں نے بہاں مکال کرنے ریڈ اونین اس کو بھی میں نے ہائی ہیٹ کے دو منٹ کے لیے بس کرنا اسے پھرائی کرنے اور ان کو بھی نہیں کھا ہو رہی ہے ناز پر میں نے یہی ہے گاجر اور مدر اسے پھرائی کرنے سے پھرائی کرنے سے پھرائی کرنے سے تابہ چید میں نے کھیں دو میں لے oh دو میں چل دلت اللہ د Bodie میں ہمیں بھی میں جاؤں حول کرنے سے سکے پھرائی کرنے سے پھر آمیں اور میں بھی سے بحریں اے آم Этот میں سے پھرائی کرنے سے چلstars اب میں بنائے لگی ہوں ہات اور ساور چکن کے لیے ساوس تو یہ جوے میں نے دو تین لیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سو اوائل اوائل لے کے ذرا سا یہ ساٹے ہو جائے تو اس کے اندر ڈالیں گے پھر مزید چیزیں گارلک جو تھا نا اس میں ہو گیا ساٹے اب اس میں میں نے دو کب یخنی کے لئے یخنی جو ہے تو میں نے دو چکن کیوپ اور دو کپ پانے یخنی کا ہو جائے میں اس کے لئے میں نے لیا ایک کپ کچپ اس میں ڈالوں گے میں ایک کپ براؤن شگر آپ چاہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں ریگولر چینی میرے پاس بھی ہے تو میں ایک کپ ڈالوں گے یہ سویٹ اور ساور چکن ہے اس لئے اس میں شگر جائے گی ساتھ اس میں جائے گا ایک کپ سرکا یہ میں میزورنگ کپ سے ایک کپ سرکا دیں گے اس کو کریں گے چیزیں مکس یہ اس کی سوس اچھا اس میں ہے میرے پاس جی سراشا سوس یہ میں ڈالوں گی وان ٹیبل سپون کے قریب اگر آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے تو زیادہ ڈال لیں ساتھ ہی سپے میں ڈالوں گی چلی گارلک سوس یہ ہے چلی گارلک سوس یہ بھی تھوڑی سی ڈال لیں گے اس میں بھی چلیز ہوتی ہیں تو یہ آپ لوگ وان ٹیبل سپون جو ہیں اس میں ایڈ کریں اس کو کریں گے جی اچھا سے مکس تو یہ چیزی سوس ریڈی ہو رہی ہے اور اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا سرکا تھوڑا سا سویا سوس سویا سوس سوڑا 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 س اور اس میں میں نے 3-4 ڈیبل سکون کارن فلاور کا لے کے اور اس کو میں نے دور سے پانی میں مکس کر کے تو میں اس میں شامل کر رہا ہوں گی کارن فلاور اپنے حساب سے ڈالنے پہلے شیروں میں تھوڑا تھوڑا کٹھ کے ڈالنے جتنی ضرورت ہو اس کے حساب سے یہ جائے گا فرائیڈ چکن یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں سلوالی سلوالی ڈالنے پہلے یہ ساری شیش فرائیڈ چکن اس کے اندر میری پس ٹائیم آپ کو حکم رہ گیا اور اس کے ساتھی لیے جائے گی اور اس کے ساتھ میں ڈالیں گے مڈر اور گوڈر یہ سب میں نے پہلے سے فائٹ کر کے رکھے تھے اب سب اس کی مکسنگ کا ہی کام جو ہے اسے جی کریں جو مکس تو جی یہ مزیدار سی ٹیسٹری جو ہے وہ ہارٹ اور ساور چکن جو ہے وہ ریڈی ہے یہ ہے اس کی جی فائنل لوک ہم اس کو رشاؤٹ کروں گی تو میں آپ کو ان پہ شو کر دیں گے تو یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر اور سبسکرائب کریں اور شیئر اور شیئر اور شیئر اور سندے لے کے میں اس میں نمک اور مچھے ڈال کریں اس کو نمک اس طرح بنا دیں اس کو جی نکالتے ہیں ٹوٹھے میں اسی پین میں اسی میں دیکھتے ہوئے میں دو ادر چھکن کیوبز ساتھ میں دالوں گی کھوڑا سا پانی یہ کچھے چھکن کیوبز جو ہے یہ نمائن کو مکس ہو دی ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی اپنے بوائل کیے ہوئے رائس اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سویہ سانس چھاولوں کے اوپر اور اس کے ساتھ ہی جائے گا یہ جو ملے انڈے چار عدد بنا کے رکھوٹی اس کے اوپر یہ اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی گرین اونین سرس پیاس اور اس کو کر دیں گے دل پہ اگر آپ چاہیں تو اس میں کالی مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں تو میں ابھی لے جاؤں گا تو مجھے بلکر پین سے بنانے کو کور کر دیں آج پہ 10-15 مینٹس اوکی فرائیڈ رائیس آر ریڈی سبھی میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی اور اس ہارٹ ان ساور چکن ان کے ساتھ یہ فرائیڈ رائیس سر ہوں گے اوکی جی تو یہ ہے اس کی فائنل لک میری چائنیز ڈینر کی اور یہ جو ہے اس پین فرائیڈ رائیس اور ہارٹ ان ساور چکن جو ہے جس کے لے